نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی سیقول الصفہاو من الناس ما واللہم عن قبلتهم اللتی عن قبلتهم اللتی كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاؤ الى صراط مستقیم لوگوں میں سے وہ جو بے وقوف ہیں وہ ضرور کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے سے تھے آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجرت کی مدینہ کی طرف مکہ میں پہلے جب آپ عبادت کرتے تھے تو خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے جب حجرت کی تو آپ نے اللہ کے حکم سے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا اور تقریباً سولہ سترہ مہینے تک آپ اسی کی طرف روح کر کے نماز پڑھتے رہے پھر آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنا روح خانہ کعبہ کی طرف پھر سے کر لیں یہ حکم نماز کی حالت میں ملا نماز ہی میں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے اپنا روح پھیر دیا اس چینج کو لوگ اکسپٹ نہ کر سکے اور بہت سے لوگوں کے ایمان متزلزل ہو گئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ جیوز بھی تھے اور لوکل عرب بھی تھے عوصر خدرج کے قبائل تھے کچھ نئے نئے مسلمان تھے کچھ لوگ آپ کے ساتھ مکہ سے آئے تھے حجرت کر کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقتز کو چھوڑ کر جو کہ شمال کی طرف تھا اس کے بالکل اپوزٹ سائٹ پر خانہ کعبہ کی طرف دوبارہ سے روح کیا تو بہت سے لوگ فتنے میں پڑ گئے تین طرح کی لوگ تھے ایک مخلص مسلمان دوسرے منافقین اور تیسرے یہود سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم کیوں دیا تھا بسکلی ایک ٹیسٹ تھا برنا یہ تو سب کو معلوم تھا کہ اصل قبلہ خانہ کعبہ ہی ہے اور آخری پیغمبر کا جو قبلہ ہوگا وہ بھی بیت اللہ شریف ہوگا لیکن کچھ عرصے کے لیے مدینہ آنے کے بعد مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کچھ اور پیغمبروں کے قبلہ یعنی بیت المقدس جس کو سلمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور اسحاق علیہ السلام نے مسجد اقصہ بنائی تھی تو اس ڈائریکشن کو فالو کریں اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں میں سے جتنے بھی لوگ تھے ہر ایک ریاکشن فرق تھا تو اس واقعے میں ہمارے لئے سیکھنے کی بہت سی باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چینج ہمیشہ ایکسپٹ کرنا آسان نہیں ہوتا کسی بھی چیز میں چینج ہو چاہے وہ موسم کا چینج ہو چاہے وہ کسی رول کا چینج ہو مثلا ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو بیٹی کی بجائے اب وہ بہو بن جاتی ہے تو وہ بھی ایک رول میں چینج آتا ہے ماں باپ کی ایکسپیکٹیشنز اور طرح ہوتی ہیں اور سسرال کی اور طرح ہوتی ہیں اسی طرح کوئی بھی انسان کے اپنے اندر جیسے مختلف مزاج میں چینج آتے ہیں انسان جب بچہ ہوتا ہے تو اور طرح بہو کرتا ہے جوان ہوتا ہے تو اور طرح ہوتا ہے پھر بڑھاپے میں اور طرح کی چینجز آتے ہیں چاہے وہ فیزیکل چینجز ہوں یا پھر اس کے اندر جو سپیرچل گروتھ ہو رہی ہوتی اس کی بنا پر بھی چینجز آتے ہیں جب انسان مختلف چیزوں سے ایکسپوز ہوتا ہے کچھ لوگ جب دین کا علم حاصل کرتے ہیں تو ان کے اندر چینج آتا ہے ان کے باطن میں چینج آتا ہے تو کچھ ظاہر میں بھی چینج آتا ہے روٹین میں چینج آتا ہے کچھ لوگ جب ویسٹ میں جاتے ہیں وہاں پر وہاں کی ایجوکیشن وہاں کی سسٹم کو دیکھ کر ان کے بہیویور میں چینج آ جاتا ہے ان کی تنکنگ میں چینج آتا ہے تو پرسنل لیول پر کوئی چینج ہو یا کسی سسٹم میں کوئی چینج ہو اس کو ایکسپٹ کرنا یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے ہمیشہ مشکل ہوتا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ نے مسلمانوں کو مختلف طرح کے ایسے چینجز سے گزارا کہ اس کے ذریعے ان کی تربیت کی چینج ایکسپٹ کرنا اگرچہ مشکل ہے انسان کے نفس پہ بھاری ہے لیکن اس میں انسان کی تربیت بھی بہت ہے انسان کو نئی نئی چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور اس چینج کے بغیر انسان کی گروتھ نہیں ہوتی اگر اپنے اندر چینج آرہا ہو تو لوگوں کو سیٹسفائے کرنا مشکل ہوتا ہے اور اگر لوگوں میں مثلا کسی کے روئیے میں چینج آرہا تو انسان کے اپنے لئے ایکسپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے تو یہ دونوں طرف سے ایک مشکل ہوتی مثلا ہم دیکھا کہ بہت سے لوگ جب شادی کرتے ہیں کچھ لوگ کے لئے ماریج ہوتی ہیں تو بہت ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں شادی کے بعد حالات ویسے نہیں رہتے جو شادی سے پہلے ہوتے ہیں محول چینج ہو جاتا ہے حضبن وائف کے درمیان وہ چینجز بعض وقت ایکسپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے شکایتیں ہونے لگتی ہیں پھر وہ بڑھتی جائیں تو بعض وقت تعلقات بالکل ختم ہو کے رہ جاتے ہیں دن کا ہر لمحہ دن کے اندر چینج لا رہا ہوتا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ صبح کے وقت جب سورج نکلتا ہے تو اور طرح ہوتا ہے دوپہر ہوتی تو اور طرح ہوتا ہے غروب ہوتا ہے تو اور طرح ہوتا ہے رات ہوتی تو کچھ بالکل ہی ڈار ہو جاتا ہے تو 24 آور کے اندر بھی ہم ایک پورے اپنے انوارمنٹ کے چینج سے گزر رہے ہوتے ہیں تو یہ سارے چینجز جو ہیں یہ لائف کا حصہ ہیں لیکن کچھ لوگ ریجڈ مانڈڈ ہوتے ہیں ان کے لیے چینج ایکسپٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور جو جو انسان عمر میں بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے خیالات میں ریجڈٹی آتی جاتی ہے تو وہ دوسروں کو ایکسپٹ نہیں کر پا مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاندان میں جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی اگر جگہ چینج ہو جائے تو وہ اس میں ایڈجسٹ نہیں ہوتے بچے بڑے ہو جاتے ہیں وہ باہر کے ملک چلے گئے اب اب آپ پیچھے اکیلے رہ رہے ہیں وہ سو بلاتے ہیں ان کو کہ آپ ہمارے پاس آ کر رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے گھر میں اپنے بیٹ پہ اپنے محلے میں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ کمپورٹیبل ہیں بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ کہیں پر رہ رہے ہیں وہ کہاں پر ہیں لیکن انسان اس پروسس میں ایک پین سے بھی گزرتا ہے زندگی کی کامیابی اس میں ہے کہ انسان چینج مانیجمنٹ جانتا چینج کو ایکسپٹ کرنا جانتا اور دوسروں میں جب چینج آ رہی ہو تو اس کو بھی ایکسپٹ کر سکے اس کے لئے انسان کو ٹالرنس کی ضرورت ہوتی آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے دوسرے شخص کی جوتی میں پاؤں رکھ کے دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کس طرح فیل کر رہا ہے تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو لوگوں میں ایک حلچل مچ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت زبردست پروپیگنڈا ہونا شروع ہو گیا اب جب آپ کچھ نئی چیز کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں اپنے گھر کو بدلنا چاہتے ہیں اپنے ملک کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہیں پر بھی کوئی چینج چاہتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لازمی طور پر آپ کی مخالفت ہوگی آپ کی خلاف پروپیگنڈا ہوگا اب اس کو ہینڈل کیسے کریں اس کو مینج کس طرح کریں یہ ہے اصل کوئیسٹن بدلتے وقت کے ساتھ خود کو کس طرح بدلیں بدلتے موسم کے ساتھ کس طرح کی ایڈجسمنٹس کریں تو بعض وقت آپ باہر کوئی چینج نہیں کر سکتے مثلا آپ سورج کو روک نہیں سکتے کہ رات ہونے سے رک جائیں اندھیرہ نہ ہو روشنی ہی رہے یا آپ اگر کئی لیٹ ہو رہے ہیں تو آپ وقت کو روک نہیں یہ نہیں کر سکتے اس کے لیے نمبر ون آپ کو اپنے اندر ایڈجسمنٹ کرنی پڑتی مثلا جب ویدر چینج ہوتا ہے تو آپ کپڑے بدل لیتے ہیں ویدر کو نہیں بدل سکتے اسی طرح جب انسانوں کے اندر چینجز آتی وہی لوگ جو آپ سے بہت محبت کر رہے ہوتے ہیں بعض وقت ان کی نظریں پھر جاتی مثلا آپ اپنے والدین کی آنکھوں کا تارہ ہو سکتے ہیں آپ کو بہت محبت ملی بہت پیار ملا آپ کی ہر خواہش پوری کی گئی لیکن جب بھائیوں کی شادی ہوئی اور آپ اپنے گھر میں ہیں اور بھابیاں آ گئی گھروں کا ماحول تبدیل ہو گیا اب آپ کی امی کی توجہ ساری کی ساری آپ کی طرف نہیں ہے آنے والی نئی بیٹی کی طرف ہے یا ایک بچے کی پیداش کے بعد دوسرا بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو پہلے بچے کے اوپر پوری طرح توجہ نہیں ہوتی دوسرے پر چلی جاتی ہے تو وہ پہلے بچے کے لیے بھی ایک مشکل وقت ہوتا ہے تو زندگی میں جب بھی کسی موقع پر کسی قسم کی کسی انسان کسی موسم کسی روائے اندر یا باہر کی کوئی چینج آپ دیکھیں تو ایک اصول یاد رکھیں کہ میں اس کے ساتھ خود کو کیسے ایڈجسٹ کر سکتا ہوں چینج کو مانیج کرنے کے لیے ایڈجسٹمنٹ چاہیے ہو اور اس ایڈجسٹمنٹ میں ٹائم لگتا ہے خود کو بھی ٹائم دیں اور دوسروں کو بھی ٹائم دیں جب چینج دوسری طرف سے ہو تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ اس طرح کیوں بہیو کر رہا ہے مثلاً آپ کا بچہ بہت اوبیڈینٹ ہے بہت اچھا ہے بہت پیارا ہے اس کے گریڈز بھی بہت اچھے ہیں اب کچھ بہت اچھا کر رہا ہے اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا بہیویر چینج ہو گیا ہے وہ اپسٹ رہنے لگا ہے وہ پریشان ہے وہ چھوٹے چھوٹے بات پہ ایریٹیٹ ہو رہا ہے تو اب آپ کو اس کا نوٹس لینا ہوگا کہ what went wrong کہاں کچھ گڑھڑ ہوئی ایک اکلماند ماں ہر چیز کو انالائز کرنے لگے گی کہ کہیں فوڈ میں تو نہیں کوئی چینج آئی کہیں نیند میں تو نہیں آئی کہیں باہر دوستوں میں تو نہیں آئی کہیں کسی طرف سے کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی کوئی اس کو پریشان تو نہیں کر رہا کوئی چیز مجھ سے چھپائی تو نہیں جا رہی وہ ایک نہیں کئی آپشنز دیکھے گی اور پھر اصل وجہ جان کر کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے بہیویر چینج ہو رہا ہے وہ اس کا علاج کرنے کی کوشش کرے گی اور اس کو وہاں سے ٹریٹ کرے گی بعض لوگ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے فرسٹریٹ ہوتے ہیں بچوں پر چیخنے چلانے لگتے ہیں رونے لگتے ہیں خود کو مظلوم سمجھنے لگتے ہیں اور چھوٹ چھوٹی بات پر یہ سمجھتے ہیں اسے خیامت آگئی اور اب تو معلوم نہیں کیا ہوگا تھے چینج بھی وقتی ہوتا ہے یا وہ چیز واپس اپنی اصل حالت پر لوٹ جاتی ہے یا پھر نئی حالت کے مطابق آپ ایڈجس کر لیتے ہیں لیکن وہ جو بیچ کا پیریڈ ہوتا ہے جس میں انسان کے مزاج میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے وہ ایک مشکل ہوتا ہے وہ دراصل ایک ٹیسٹ کا ٹائم ہوتا ہے آپ کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے خود فرما دیا کہ یہ سب کچھ تو اللہ تعالی نے ٹیسٹ کرنے کیلئے کیا تھا اور ٹیسٹ کس بات کا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے کون رسول کی بات مانتا ہے اس دور کے مسلمانوں کا ٹیسٹ تھا ہمارا بھی ٹیسٹ ہوتا رہتا ہے مثلا صبح دوپہر شام رات ہمارے مزاج میں موڈ میں تبدیلی ہوتی کبھی ہم فریش ہوتے ہیں کبھی ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں کبھی ہم بھوکے ہوتے ہیں کبھی ہم بہت مصروف ہوتے ہیں کبھی ہم فارغ ہوتے ہیں کبھی کسی اس کو انجوائل کر رہے ہوتے ہیں کسی بھوڑ ہو رہے ہوتے ہیں اب ان سارے عوقات میں نمازیں آ رہی ہوتی ہیں اب آپ کسی بھی حالت میں آپ کو کال آ جاتی ہیں آپ ان ڈیوٹی ہیں اطاعت اور عبادت کیا ہے کہ جس وقت کال آئے آپ فوراں ڈیوٹی پہ پہنچ جائیں اگر آپ ڈیوٹی پہ پہنچ گئے ہیں تو آپ سکسیسپل ہیں کامیاب ہیں آپ ایکسپٹڈ ہیں اور اگر آپ نہیں پہنچے تو آپ ریجیکٹڈ ہیں دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے عوقات مختلف وقتوں میں رکھ کے اور مختلف رکھتے ان کی سائز لیند اور ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پڑھا اس میں بھی فرق ہے کہ اتنے سارے چینجز انسان کو ایک تو ایکٹیو رکھتے ہیں دوسرے یہ کہ یہ ایک پریکٹس ہے عام زندگی میں چینج کو ایکسپٹ کرنے کی کہ انسان اپنے نفس کے خلاف جا سکے اپنی مرضی کے خلاف جا سکے اور اس حقیقت کو ایکسپٹ کرے کہ سب کچھ اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کو اللہ کی پلاننگ پر اللہ کی تقدیر پر اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے سٹرگل کرنی ہے کوشش کرنی ہے لیکن end of the day اسے معلوم ہونا چاہیے کہ سب کچھ اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ رمضان ہر سال تبدیلی ہوتی ہے اس میں جب سے آپ بڑے ہوئے ہیں آپ نے ہر موسم دیکھا ہوگا کبھی سردی کبھی گرمی کبھی درمیانہ موسم اب ہر حال میں روزے رکھنے مسلسل چینج ہے اسی طرح اپنی فیزیکل کنڈیشنز تو دین کے اندر کوئی ریجنڈٹی نہیں ہے ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں آپ بس ایک لکیر کے فقیر ہو جائیں اور بس آپ کہے کہ سیاہ اور سفید یا یہ ہے یا وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ان دونوں کے بیچ میں ایک گریئی آریا بھی ہے یعنی آپ کی بات کا مفہوم یہ ایک زیکٹ ورڈز نہیں ہیں تو ہر چیز کے اندر ایک گریئی آریا ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے اس میں انسان کی عقل کا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس میں کیونکہ جو چیز سفید ہے یا سیاہ ہے وہ تو آرام سے سب کو نظر آ جاتی ہے یس اور نو تو سب کو پتہ چلتا ہے لیکن اس کے بیچ میں بھی ایک چیز ہوتی ہے جو ایک خاموشی کا ایک سائلنس کا پیریڈ ہوتا ہے اس میں پھر آپ کو خود ڈیکوڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے جو حکمت رکھتے ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں جن کے اندر بزڈم ہوتی ہے وہ اس وقت اور اس ٹائم اور اس گریئے ایڈیا کے اندر پائے جانے والی جو اپورچونٹیز ہیں ان کو وہ بہترین طریقے سے اویل کر لیتے ہیں تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیاقول الصفحہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا یہ کیوں پھر گئے یہاں سے ایک اور نکتہ سمجھ آتا ہے اور وہ کیا کہ مثلاً آپ اپنی جوب چینج کر رہے ہیں یا اپنا کوئی لباس چینج کر رہے ہیں یا اپنے گھر کو چینج کر رہے ہیں یا کسی بھی قسم کا کوئی لائف میں چینج لارہے ہیں اور اس موقع پر آپ کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے تو ہمیشہ دیکھئے کہ کرٹیسائز کرنے والا کون ہے اور ہر ایک کی بات کو بہت سیریسلی نہ لیں یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ جو لوگ آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ دراصل خود بے وقوف ہیں وہ بات کی حقیقت کو نہیں سمجھے اس لئے آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں سَيَقُولُ السَّفَحَاُ مِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں وہ ضرور کہیں گے مَا وَلَّهُمْ أَنْ قِبْلَتِهِمْ انہیں ان کے قبلے سے کسی اس نے پھیر دیا اور قبلہ آپ کو پتا ہے کہ عبادت کا ایک سمبل ہے سب اس طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور اگر اس میں چینج آگئی ہے تو ہر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا اب ایک ہے مخلص مسلمان ان کے لئے یہ دلیل کافی ہے کہ چونکہ پروفٹ نے چینج کیا ہم پروفٹ کے پیچھے ہیں ہمیں ان کو فالو کرنا ہے لہٰذا ہم نے بھی چینج کر دیا ٹھیک ہے وہ اس کی حکمت جانے گے وہ ان کو وجہ معلوم ہوگی وہ باقی باتیں بعد بے لیکن اس وقت اس چینج کی وان سنگل ریزن کیا ہے کہ اللہ کا حکم آیا اور پروفٹ نے رخ موڑ لیا اور ہم نے بھی ان کے پیچھے موڑ لیا دین کے معاملات میں بہت دفعہ جب آپ کے اندر ایک چینج آتی ہے تو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں اچھا آپ کو بڑے ریلیجس ہو گئے اور آپ چینج ہو گئے اور آپ پہ یہ چینج کیسے آ گیا اور یہ چینج کیوں ہو گیا ہر طلع کے ملے جو لے ریاکشنز آپ کو ملتے ہیں اس وقت بعض وقت ہم بہت ریزنز دینے لگتے ہیں اور جیسٹیفیکیشنز دینے لگتے ہیں ایسا ہے ویسا ہے اس لیے کیا اس لیے کیا تو اس میں سب سے پہلے ون سنگل ریزن کیا ہے اگر آپ نے کوئی چیز اللہ کے حکم سے اپنے اندر تبدیل کی ہے تو آپ پہلی بات یہ بتائیے کہ یہ اللہ کا حکم تھا اور اس وجہ سے میں نے اس کو اختیار کر لیا پھر مزید جو اتراز کر رہا ہے یا جو ابجیکٹ کر رہا ہے اس کے سٹیٹس کو بھی دیکھئے کہ وہ کیوں کر رہا ہے بعض وقت لوگ لا علمی کی بنا پہ کر رہے ہوتے ہیں ناسمجھی کی بنا پہ کر رہے ہوتے ہیں کسی زد کی بنا پہ کر رہے ہوتے ہیں یعنی اگر آپ مخالفت کو یہ کرٹیسزم کو دیکھیں ہر شخص بھی ہوتی ہے آپ اچھا کریں جب بھی اور آپ برا کریں جب بھی بچپن میں وہ جو ایک کہانی پڑی تھی وہ زندگی میں میرے بڑے ہی کام آئی اس وقت ایک جوک سمجھ کے پڑی تھی اور بہت ہنستے تھے کو لے کر گدے پہ سوار ہو کر اپنے گاؤں سے نکلا شہر جا رہا تھا کسی کام سے تو راستے میں کچھ لوگ ملے اور انہوں نے بہت اتراز کی اور کہا کہ کتنے ظالم ہیں یہ دونوں کہ معصوم گدے کے اوپر بیٹھ گئے ہیں اور اس پہ ظلم کر رہے ہیں تو انہیں بھی احساس ہو کہ ہاں میں کیا کیا دونوں ہی گدے کے اوپر بیٹھ گئے ہیں اور گدہ چرچرہ رہا ہے بیٹے نے کہا میں اتر جاتا ہوں باپ بڑا ہے باپ اوپر بیٹھ رہا ہے کچھ دور آگے گئے تو لوگوں نے کہا کہ کتنا ظالم باپ ہے خود اوپر بیٹھا ہے اور معصوم بچے کو چلا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی ٹھیک نہیں بچے کو اوپر بیٹھنا چاہیے بچے کو اوپر بٹھا ہے خود دیچے اتر گیا کچھ دیر آگے جا کے تو کچھ اور لوگ ملے انہوں نے کہا کہ کتنا ناخلف بچہ ہے باپ کو چلا رہا ہے اوپد اوپر بٹا ہوا تو انہوں نے کہا بہتر ہے دونوں ہی اتر جاتے جب دونوں ہی اتر گئے تو کچھ اور لوگ ملے انہوں نے کہا کتنے بے وقوب ہیں یہ بے وقوب ہے یہ گدہ بے وقیف ہے گدہ خالی جا رہا ہے اور خود پیدل چل رہا ہے اب آپ دیکھئے کہ لوگوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کسی حال میں آپ کو جینے نہیں دیتے کسی حال میں آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتے اور ان کے پاس آپ کے ہر کام ان کے خلاف کوئی جسٹیفیکیشن بھی ہوتی اب یہ دیکھیں یہ جو چار حالتیں تھی وہ گدہ والوں کی ان چار میں جنہوں نے بھی کرٹیسائز کہ انہوں نے اپنی اقل کے مطابق کیا اور بظاہر ٹھیک ہی کیا یعنی اگر دیکھا جائے تو جو ریزن انہوں نے دی وہ ٹھیک ہی تھی سب کی ٹھیک تھی ایک سیچویشن میں گدہ پہ ظلم ہو رہا تھا ایک میں باپ پہ ہو رہا تھا ایک میں بچے پہ ہو رہا تھا اور ایک میں ان دونوں کی اقل پہ ماتم کیا جا رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو ہر ایک کے پیچھے ایک ریزن تھی تو یاد رکھئے کہ جب لوگ آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں they have one or the other reason کچھ نہ کچھ ہوتا ہم کے پاس کوئی سنی سنائی بات ہوتی ہے یا ان کے دیکھنے کا انگل فرق ہوتا ہے کوئی ریزن ہوتی اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ کون کرٹیسائز کر رہا ہے کہنے والا کون ہے کوئی اقل مند عسان ہے کوئی جانے بوجہ ہے یا لاعلمی میں کر رہا ہے پھر آپ کا رییکشن اس کے مطابق ہونا چاہیے اگر کوئی بہت سمجھدار انسان کر رہا ہے اس پہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے خیال میں جو میں کر رہا ہوں وہ کیوں غلط ہے اور اگر یہ غلط ہے تو مجھے اس سے بہتر کیا کرنا چاہیے مثلا بعضوں کہتے ہیں کہ آپ سارا خاندہ نکٹھے تو پوچھتے ہیں اچھا بیٹے تم کیا کر رہے تم کیا کر رہے کوئی ایک بچہ کہتا ہے میں یہ جاب کر رہا ہوں یا میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو سب اس پہ ابجیکشن کرنے لگتے ہیں کہ تم نے انتہائی بے وکوفی کی لائن اختیار کی ہے اور اس میں تمہیں کیا حاصل ہوگا اور یہ تمہیں کہاں سے سوچی اور تمہاری تو کوئی قدر نہیں ہوگی اب آپ دیکھئے کہ وہ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں اچھا بڑے اببہ نے یہ بات کہہ دی اس نے یہ کہہ دیا اس نے کہہ دیا تو بچوں کو بھی اس ڈنگ پر ٹرینڈ کیجئے تربیت ایسی کیجئے کہ آپ جہاں مرضی جائیں اور لوگ جیسے چاہیں آپ کو کرٹیسائز کریں لیکن آپ یہ ضرور دیکھیں کہ کہنے والا کون ہے اگر وہ آپ سے زیادہ کلمند ہے تو آپ رکھ کے اسے پوچھئے کہ اچھا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے اور اگر آپ کو ان کی بات میں وزن نظر آئے اور پریکٹیکل ہو تو ان کے اڈوائس لے لیجئے ورنہ جو کر رہے ہیں اس پر جمعی رہی اور مثلا اگر کوئی شخص دین کے رستے پر چلا ہے نماز پڑھنے لگ گیا ہے یا ہجاب کرنے لگ گیا ہے یا کسی نے داڑھی رکھ لی ہے یا جو بظاہر مظاہر ہیں اندر کا دین تو کسی کو نظر نہیں آتا اس لیے کوئی کچھ نہیں کہتا کہ آپ کے اندر ایمان ہے یا نفاق ہے یا شرک ہے یا حسد ہے یا اخلاص ہے یا توقل ہے اللہ پر یا اللہ کی محبت ہے نہیں کسی کو نظر نہیں آتا اس لیے ان چیزوں پر کوئی آپ کو اپجیک بھی نہیں کرتا تو عمومن لوگ ظاہری حالت پر آپ کو پریشان کرتے ہیں تو جب کوئی آپ پر بات کرے تو آپ خود سوچئے کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے یہ کون بول رہا ہے کہنے والا آپ کا دوست ہے یا دشمن ہے آپ سے محبت کرنے والا ہے یا آپ سے حسد کرنے والا ہے کیونکہ بعض لوگ صرف out of jealousy کوئی solid reason نہیں ہوتی ان کے پاس کون ہے تو آپ اس بات کو بہت آسانی کے ساتھ یا ignore کر دیں گے یا اس کے اوپر دل نہیں چھوٹا کریں گے غم نہیں کریں گے عمومن ہمارے غم دکھ پریشانیاں یہی ہوتی ہیں یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی نگاہ میں اچھے بن جائیں ہر شخص کو ایک فکر ہوتی ہے کہ میرا image کیا ہے میرا impression کیا ہے جب وہ impression دیکھتا ہے کہ اچھا نہیں پڑا تو اس کو پریشانی لگ جاتی جب وہ دیکھتے کہ اس کا image خراب ہر ہے تو اس کو پریشانی لگ جاتی تو ان سب چیزوں کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو پوز دے کر رکھ کر دیکھے کہ کہنے والا کون ہے اور کس طرح کہہ رہا ہے بعض وقت آپ دیکھیں گے کہ جو بہت قریبی رشتے بھی ہوتے ہیں ایون محبت کرنے والے ان میں بھی جیلسی زیادہ یہ انسان کی بہت بڑی weakness ہے تو ایسے میں انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ وہ خود کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں اچھا اس کا کیا میار ہو اگر دنیا کا کوئی معاملہ ہے تو اس فیلڈ کا جو ماہر ہے اس سے کنسلٹ کریں وہ کیا کہتے ہیں مثلا آپ بیمار ہوئے اور آپ نے کہیں سے علاج کروایا آپ ایک خاص طرح کی ٹریٹمنٹ لے رہے اب مثال کے طور پر ٹریٹمنٹس کی مختلف قسمیں ہیں بعض وقت آپ دوا کھاتے ہیں بعض وقت آپ کوئی سرجری کرواتے ہیں کچھ اسلامی ٹریٹمنٹس بھی ہیں جیسے کپنگ کرواتے ہیں اور وہ خون صف کر کے گندہ خون نکالتے ہیں جس سے جس سے انسان صحت اچھی ہو جاتی ہے یا اس کا کئی فائدہ بھی ہیں کئی لوگوں نے آپ میں سے تجربہ بھی کیا ہوگا اب جس شخص کو پتہ ہی نہیں کہ کپنگ ہے کیا اور اور اس کی ہسٹری کیا ہے یا اس پر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے اس کا فائدہ کیا ہے جس نے تجربہ ہی نہیں کیا جو بالکل اس سے لا علم ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ اگر پہلی دفعہ کسی کو اچانک آ کے دیکھے کہ اس کی باڈی کی اوپر کپ لگے میں اور وہ خون سے بھرے میں ہیں تو وہ تو اتنا خون دے کر اگر اگر پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیا اور ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ تم یہ کیا ظلم کر رہے ہیں اب مثلا کپنگ سے پہلے جسم کو بلیڈ سے چھوٹا چھوٹا کٹا جاتا ہے بلیڈ سے وہ لوگ بھی کٹتے ہیں اپنے آپ کو جو دیکھرشن میں مطلع ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھی ایک طریقہ ہے کٹنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کیونکہ دونوں کو مقصد فرق ہے دونوں کو نتیجہ بھی فرق ہے بہت سے چیزیں بزار دیکھنے میں ایک جیسی نظر آتی ہیں لیکن وہ ایک جیسی نہیں ہوتی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہمیشہ لوگوں کی باتوں میں نہ آئے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرے اور اس پر پریشان نہ ہو غمگین نہ ہو حل کیا ہے نمبر ایک بات کو انیلائز کرے کیونکہ اللہ نے عقل دی ہے نمبر دو اگر وہ باتیں پریشان کر رہی تو پھر وہ کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اور وہ کیا تھا صورت الحجر کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں ہمیں معلوم ہے اَنَّكَ يَدِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ کہ لوگوں کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے اس مخالفت سے اس پروپیگنڈے سے اس کریٹسزم سے آپ کے دل میں ایک پنچنگ ہوتی ہے آپ اپنا کام تو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ وہ بہت بڑا چینج تھا ساری سوسائٹی شرک میں ڈوبی ہی تھی اور آپ نے آ کر سب کو لا کہہ دیا لا الہ الا اللہ بتا دیا یہ سارے تمہارے الہ بنے ہوئے یہ سب فالس ہیں اور اصل میں الہ اور رب تو اللہ ہی ہے اور اس کی عبادت کرو تو ہر طرف حل چل مچ گئی سخت قسم کی مخالفت نہیں اور صرف یہ نہیں کہ زبانی باتیں تھی بلکہ آپ کے ساتھیوں کو فیزیکلی بھی بہت ٹارچر کیا گیا تو یہ کوئی آسان صورتحال نہیں تھی لیکن حل کیا بتایا گیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اپنے رب کی تصویح بیان کیجئے اس کی حمد کے ساتھ اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائے یعنی اللہ کا ذکر اور نماز کے ذریعے مدد جہاں تک نماز کے ذریعے مدد کا تعلق ہے تو اس پر بھی پرانے مجید میں بارہا کہا گیا وَسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو اور یہاں بھی فرمایا گیا وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ موت آجائے اپنا راستہ نہ چھوڑیے سورة النحل کے آخر میں فرمایا وَصْبِرْ صبر کیجئے وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اور نہیں آپ کا صبر مگر اللہ کے ساتھ اللہ کے اذن کے ساتھ یعنی صبر کے لیے بھی انسان کو اللہ سے سٹرنٹ چاہیے ہوتی ہے صبر بھی آسان نہیں ہوتا وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِم ان کی باتوں پر غم نہ کریں وَلَا تَكُو دَيْقِم مِمَّا يَمْكُرُون اور ان کی چالوں پر آپ تینہ تنگ نہ کریں کہ بعض وقت لوگ صرف راپیگنڈا نہیں کرتے آپ کے خلاف چالے بھی چلنے لگتے ہیں لگ پولنگ کرتے ہیں دعو کھیلتے ہیں مختلف طرح سے آپ کو پریشان کرتے ہیں اور یہ سیچویشن ہر انسان کے ساتھ کسی نے کسی طرح ضرور موجود ہے اس میں آپ دیکھیں کہ چونکہ انسان دنیا میں آیا ہی ایک امتحان کے لیے ہے قرآن پاک میں آتا ہے تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْن قَدِيرِ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہارا امتحان لے تمہیں آزمائے اَيُكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا کہ تم میں اچھی عمل کون کرتا ہے تو مخالفت کے جواب میں ایک تو یہ ہے کہ گالی کے جواب انسان گالی سے دے جو آپ پہ الزام لگے آپ بھی اس پر کوئی جھوٹا الزام لگا دے جو آپ کو برا بلا کہے آپ بھی اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیں اور ایک یہ ہے کہ آپ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو منٹین کریں اس پر قائم رہیں جمع رہیں ثابت قدم رہیں اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہے جس کام کو جیسے کرنے کا وہ کرتے رہیں اور صبر کرنے کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی سے ہی سٹرنف حاصل کر اور جم کر اپنے کام میں لگے رہیں کیونکہ یہ تو ہوگا اس سے خالی تو کوئی بھی نہیں اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا اور دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ جب انسان کے اوپر کوئی ایسی بات آتی ہے تو بعض وقت انسان اچھے کام کو چھوڑ دیتا ہے تو کسی کے کہنے سے انسان اچھے کاموں کو چھوڑے بھی نہیں اس لیے عام طور پر لوگ اس آیت کو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں پڑھتے ہیں اور بس اتنا ہی لے لیتے ہیں اور اس کا پس منظر جان لیتے ہیں اور اپنی لائف سے اس کو ریلیٹ نہیں کرتے تو قرآن مجید پڑھنے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ انسان جب اس کو پڑھے تو اس کے معنی کو بھی دیکھیں کس موقع پر نازل ہوا اس کو بھی دیکھیں اس کی کیا ہسٹری ہے وہ ضرور جانے لیکن پھر ایک سوال اپنے آپ سے ضرور پوچھے کہ اگر یہ بات صرف اس وقت کے لیے نازل ہوئی تھی تو پھر آج اس کے موجود ہونے کی تو ضرورت نہیں تھی آج تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر اللہ تعالیٰ نے چودہ سو سال تک اس آیت کو محفوظ رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے کیا وجہ ہے اس میں میرے لیے کیا لیسن ہے مثلا آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کسی کے بائیگرافی وہ کسی کی باتیں آپ کیوں پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھتے ہم بائیگرافی اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگوں نے کیا کیا اچیف کیا ان کی زندگیہ کیسے گزری اس میں سے کونسی اچھی باتیں جہاں ہم اپنے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں اور ہم بھی ان چیزوں کو اپنا سکتے ہیں اور جو چیزیں آپ کو پسند نہیں آتی وہ آپ ایک طرف رکھ دیتے ہیں جیسے آپ بزار جاتے ہیں تو آپ اس بھی تھوڑی داتے کہ ہر چیز خرید کلائیں گے اپنی ضرورت کی چیزیں وہاں سے لیتے ہیں اسی طرح قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو چودہ سو سال سے پرانی نہیں ہوئی most updated زندگی کا کوئی مسئلہ کوئی problem کوئی غم دکھ پریشانی ہو کہیں سے بھی نکال کے پڑھنا شروع کر دیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں میں guarantee دیتی ہوں آپ کو کہ آپ کو لازمی جواب ملے گا لازمان ملے گا کیونکہ اللہ نے کتاب guide book کے طور پر ہمیں دی ہے اچھا guide book یہ نہیں ہوتی کہ جس میں instruction number 1,2,3,4,5 وہ پھر سب کے لیے نہیں ہوتی کیونکہ وہ پھر specific ہو جاتا ہے جس کے لیے وہ guide line لکھی گئے وہ اس کے لیے مثلا آپ دیکھیں مختلف companies کے جو manuals ہوتے ہیں وہ انہی کے لیے ہوتے ہیں دوسروں کے لیے نہیں ہوتے اس میں دوسروں کے لیے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے آپ کہیں job کے لیے جاتے ہیں وہ آپ کو contract paper دیتے ہیں اس میں جو آپ کے لیے شرائط لکھی ہوتی ہیں وہ آپ کے اور ان کے بیچ میں ہوتی ہیں وہ universal نہیں ہوتی اقرآن ایک universal book ہے نہ صرف یہ کہ all places کے لیے all times کے لیے بھی ہے اور اس کی جو یہ universality ہے یہ individuals کے لیے بھی ہے اور nations کے لیے بھی ہے کسی بھی situation کو یہاں لاکے رکھ دیں صرف اس ایک آیت پر کہ لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا تو بہت سے کہنے والے خود عقل نہیں رکھتے ہوتے اور وہ بہت سے عقل مندوں کو ان کے اصل کام سے پھیر دیتے ہیں قلی اللہ المشرق والمغرب سمپل آنسر دیا گیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم ادھر مو کریں ادھر کریں یہ بھی اللہ کا یہ بھی اللہ کا اصل بات تو اللہ کا حکم ہے وہ جدہ چاہے آپ کو پھیر دیں اصل بات تو اس کی اطاعت کی ہے اس کی فرما برداری کی ہے عبادت کی اصل روحی یہی ہے کہ اللہ نے جو کہا بس وہ کر لو اگر کوئی آپ سے پوچھ ہے آپ کی کام کیوں کرے تو آپ کیا اللہ کا حکم ہے اس کے بعد آپ ضرور اس کی اقمت جانے ہیں اس کے ڈیپٹ میں جائیں اس سے آپ کو اور یقین میں اضافہ ہوگا لیکن جب ایمان ہوتا ہے تو اتنی بات بھی کافی ہوتی ہے کہ اللہ نے کہا ہے قالو سمینا وہ اتانا صحابہ کیا کہتے تھے ہم نے سن لیا ہم نے اطاعت کر لیا تب بھی کیونکہ اللہ بندوں پر ظالم نہیں اور وہ ہمارے ساتھ برا نہیں کر سکتا اگر اس کا حکم ہے تو سچا ہے فائدے کا ہے اور ہمیں کر لینا چاہیے یہی بہت بڑی ریزن ہے یہی بہت بڑی دلیل ہے پھر فرمایا یہ حدیمہی شاہ و الہ صراطم مستقیم جس کو بچاتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے یعنی جو ایسے مواقع پر صحیح ڈائریکشن لے لیتا ہے قبلے کی تبدیلی سے پہلے لوگ دوسری طرف رکھ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اب وہ فوت ہو گئے ان کی نمازوں کا کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُدِّعَ اِمَانَكُمْ اللہ احسانی کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے اب یہاں صلاحات کو ایمان کہا گیا ہے نماز کو ایمان کہا گیا ہے کیوں؟ اس لیے کہ نماز ایمان کا حصہ ہے ایمان محض کوئی ابسٹرپ چیز نہیں ہے عمل جہاں بھی ایمان کا پارٹ ہے اچھے عمل سے ایمان بڑھتا ہے اور برے عمل سے ایمان گھٹتا ہے اور پھر فرمایا کہ یہ تبدیلی بہت بھاری تھی مگر جن کو اللہ ہدایت دے دے کہتے ہیں نا چینج اس ڈیتھ چینج اس ڈیفکل لیکن جن کے لیے اللہ آسان کر دے ان کے لیے آسان ہے اللہ بندوں کے لیے بہت شفقت کرنے والا مہربان ہے پھر مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا کہ آپ جہاں پر بھی ہوں قبلہ رخ ہوں نفر لماز میں قبلہ ادھر ادھر ہو جائے تو کوئی بات نہیں مگر فرض کے لیے پراپرلی فالو کرنا چاہیے اللہ یہ کہ کوئی طریقہ نہ ہو معلوم کرنے کا پھر آخر میں ایک بات بہت ہی امپورٹنٹ کہی گئی کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے اگر علم آنے کے بعد آپ لوگوں کی خواہشات کی پیر بھی کرتے رہے تو آپ بھی ظالموں میں شمار ہو گئے کتنی سخت بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس نالج ہے آپ کے پاس روشنی ہے آپ کو اچھے برے کا پتہ ہے آپ کو اسی کو پکڑنا ہے لوگوں کے پروپیگنڈے میں آکے لوگوں کی باتوں میں آکے حق کو نہیں چھوڑنا اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے ایک طرف نالج ہے کلیر کٹ اللہ کے حکامات ہیں دوسری طرف ہماری خواہشات ہیں اور لوگوں کی خواہشات ہیں عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں کہ پتہ ہونے کے باوجود بھی علم آنے کے باوجود بھی جان لینے کے باوجود بھی کس کے پیچھے چل پڑتے ہیں جو اس کے بالکل opposite direction ہوتی ہے کس لیے وہ خود کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے یا لوگوں کی پسند ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ نہیں جب پتہ چل جائے تو پھر اسی راستے کلو جو تمہیں منزل تک پہنچانے والا ہے آپ میں سے جو بھی